جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالی اس کو ازلاتی کہتے ہیں اور پیسی نبض گرمی مالی ہیں اس کو گودی کہتے ہیں اور جانچنے کی مثال یہ ہے کہ نمبر ایک ازلاتی نبض جو ہوگی وہ جب آپ آبازو کو اس طرح پکڑیں گے اس طرح اس طرح اور یہ جو یہ عملیاں جو ہیں ان کو برابر کر لیں اس طرح اور کر کے پھر یہ اپنی کلائی کے ہڈے کے ساتھ رکھیں اور اس کو دبائیں اگر دبانے سے پہلے آپ کو اوپر اوپر چلتی محسوس ہو اور موٹی بھی ہو اور لمبی بھی ہو اور قوی بھی اور سخت بھی ہو تو یہ نبض ازلاتی ہو نمبر دو اسحابی نبض اسحابی نبض جو ہے وہ جب آپ ہاتھ کلائی کی ہڈے کے پاس رکھیں گے تو اس کو اوپر ایک انگلی پر محسوس کریں اس کی ٹھوکر جو ہوگی وہ ایک انگلی پر ہوگی اور اس کی دوسری جزب جو ہے وہ بھی اسحابی نبض ہی ہوگی اور وہ ہڈی کے نیچے نیچے والی یہ ہڈی ہے یہ اس طرف اس طرف یہ میرا بازو ہے اس کو غور سے دیکھیں آپ یہ ایک ادھر ہڈی ہے اور ایک اس طرف ہڈی یہ جو درمیان والی چیزیں یہ درمیان والی چیزیں اور یہ نبض کہہ جاتی ہے اور اس کو جب ہڈی کے پاس سست رفتار میں اور بریق زور سے دبانے سے محسوس ہو تو یہ پانی والی نبض ہوگی اب ہم آتے ہیں غودی نبض کی طرف وہ یہ نبض ہوگی کہ اوپر اور درمیان اوپر سے درمیان کی طرف جب آپ آئیں گے انگلیوں کو درمیان کی طرف رکھیں گے تو اس پر آپ محسوس کریں گے وہ بریق ہوگی لمبی ہوگی اور اس کی جب وہ ہوا کے ساتھ جڑی ہوگی تو وہ رفتار میں تیز ہوگی اور جب وہ ہوا کے ساتھ نہیں غودت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوگا تو وہ سست رفتار میں گرمی میں سست سست رفتار میں چلتی ہے تو یہ اوپر والی ازلاتی اسحابی اس کے نیچے جو ہے وہ یہ غودی ہوگی ان چیزوں کو جب آپ اس پیمانے کو آپ گوھر سے دیکھیں گے اور جانچیں گے تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ازلاتی علامات کیا ہیں غودی علامات کیا ہیں ازلاتی علامات کیا ہیں پھر اس کی علامات جو ہوں گی اس پر آپ گوھر سے دیکھیں گے اس کو گوھر سے پڑھیں گے جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا تو آپ مریض کو دیکھتے ہی بتائیں گے کہ آپ کے جسم میں یہ عزو جو ہے یہ تیزی سے کام کر رہا ہے یہ عزو جو ہے یہ سست پڑا ہوا ہے اور اس میں یہ فساد بنا ہوا ہے اور یہ بیماری ان چیزوں کو آپ نے توجہ سے دیکھیں اور سیکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے لطف و فضل سے یہ نبت شناسی والا کام ہے یہ بھی آپ کو آ جائے گا اور ہمارا مشن تو یہ ہے کہ ہم اس علم کو آپ تک پہنچائیں تاکہ تاکہ میرے عقاد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک یہ کونے کونے میں مخلوقِ خدا کی خدمت ہو سکے اور یہی نہ پہنچ سکے اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور اسی وجہ سے یہ نظام چلے گا ورنہ اکیلے کوئی بندہ یہ نظام نہیں چلا سکتا یہ علم تو میں نے حاصل کر لیا اور یہ میں نے آپ ویڈیو بنا دی اور یہ آپ کے طرف میں نے بھیج دی اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس علم کو اولیاء صالحین فقر آ کے علم کو یہ دوسرے تک پہنچائیں تاکہ آج جن کا علم ہم نے پڑھا ہے وہ ہم میں زندہ ہے کیونکہ ہم نے انہی کی چیزیں پڑھی ہوئیں وہ ہمارے استاد تھے کچھ استاد ہمارے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور کچھ حیات ہیں تو اسی طرح یہ صدقہ جاریہ ہے اس میں مل جل کر آپ سب ایک دوسرے کا ساتھ لیں تاکہ اس کامش میں زیادہ سے زیادہ مخلوقِ خدا کی بلائی کا کام ہو سکے اور یہ رفائع امہ کا کام ہے اور جو غریب غرابہ مستحق امیر لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کی وجہ سے یا یہ بیماری نہیں جائے گی اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آج تک کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج ممکن نہیں اور یہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور جو کیا ہے اس کو دوسروں تک منتقل کریں تاکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھ سکے خدا حافظ